بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ سب کے ساتھ ویجٹریبل پن ویل کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں جو کہ بہت زیادہ مزدہ بہت ایزی بننے والی ہے رمضان کی آمد آمد ہے رمضان کی آمد ہو رہی ہے اور کچھ مزدار سی ریسپیز نہ شیئر ہوں ایسے کیسے ہو سکتا ہے جی تو آج بہت زیادہ مزدہ ریسپیز ہوں سب کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں مکمل ویڈیو دیکھیں گے ویڈیو دیکھنے سے پہلے اگر آپ نے میری چینل کا بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو قائنڈ لیے سبسکرائب کیجئے لائک اور کمنزور کیجئے اپنی فیملی فرینز کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا ریسپی بنانا ہوں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے ایک بول لے لیا ہے اس بول لے میں نے دو کپ شامل کرنے ہیں میدے کے تقریباً ایک پاؤ میدہ ایک پاؤ میدہ اس میں ہم نے شامل کرنے ہاف ٹیبل سپون بیکنگ پورڈر کا بھی اس میں ہم نے شامل کرنے ہاف ٹیبل سپون اور اس میں ہس پہ ضرورت نمک تقریباً چار پانچ پچ میں نے اس میں شامل کی ہیں نمک کی اور کچھ زیرہ اگر آپ کو ساندھا تو آپ شامل کر سکتے ہیں اور پانی اس میں ہم شامل کر لیں کہ اسے اچھے سے ہم نے گند لینا ہے بہت زیادہ لائٹ سی ریسپی ہے بہت زیادہ پسند کی چینے والی بچوں کے لیے بہت زیادہ سپیشلی ہے کیونکہ بچوں کو بہت زیادہ پسند آتی ہے یہ ریسپی اور رمضان کے دنوں میں اگر ایسی ریسپی بنائی چاہیں تو ایسے بھی بہت زیادہ دلگرتا ہے افتاری میں اتنا ہاس تو کچھ کھایا نہیں جاتا لیکن بہت زیادہ پکوان جو ہم بنا کے رکھتے ہیں اور الٹا کی بیشمار رحمتوں کے ساتھ ہم نے اپنے رمضان کا استقبال کرتے ہیں رمضان کو گزارتے ہیں اس کی عبادت میں بھی جی تو یہاں میں نے آٹے کو اچھے سے گون لیے ٹھیک ہے تقریباً ہاف کپ اس میں شامل کیا گیا ہے پانی کا اور اسے اب میں فریچ میں رکھ دوں گی تقریباً پندرہ سے بیشمنٹ کے لیے جی تو اس طرف میں نے یہ آلو کو بوائل کر لیا تقریباً چار سے پانچ حضر میں نے آلو لیے انہوں نے اچھے سے بوائل کیا اور بوائل کرنے کے بعد انہیں میں نے میش کر لیا اب اسے میں شامل کر رہی ہوں جی شملا میٹس ٹھیک ہے کیوب شیپ میں نے کٹ کی ہوئی ہے بری پلیکسی اس کے ساتھ ہیں ٹوماتر ٹوماتر کے بیچ والا جو ہی سیف سے الگ کر لیا ہے ٹھیک ہے اور ساتھ میں اس میں بری کٹ کی ہوئی بندگو بھی آف ٹیبل کالی میٹس مجھے کم لگ رہے اس لیے میں کچھ اور شامل کر دیئے تقریباً تین پیچ میں نے زیادہ شامل کیوں گی اور اب اس میں شامل کر رہی ہوں نمک نمک ہس پہ ضرور ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ شامل کر لی جئے اب اس میٹریوں کو ہم نے ایک جانسہ کر لینا ہے اچھے سے مکس کر لینا ہے جی تو اس طرف میں نے آٹا نکال لیا تھا فریج میں سے ٹھیک ہے اب اس کے ہم دو پیس کر لیں گے دو حصوں میں ہم اسے ڈیوائیڈ کر لیں گے ڈیوائیڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کی ایک روٹی بیل لینی ہے بچوں کے ٹیفن کے لیے ان کی پارٹی کے لیے بہت ہی مجھدار سی ریسپی ہے آپ اسے زور ٹوائے کیجئے زور بنایئے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی آٹے کو میں نے پھلا دیا ہے اور یہاں میں بیلنے لگی ہوں روٹی ٹھیک ہے دو پیس میں میں نے آٹے کو کر لیا تھا اور آپ اس کی میں روٹی بے رہی ہوں بہت ہی مجھدار سی بہت ہی مجھدار ریسپی ہے دیکھیں ماشاءاللہ سے اسی شیپ میں آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے جو ایکسرا پیس ہوگا اسے ہم نے الگ کر رہنے ہیں کسی چیز کو ضائع نہیں ہونے دینا ٹھیک ہے اور یہاں میں نے کیچپ کو پھلا دیا ہے آپ چاہیں تو کیچپ پھنا پھلا دیا ہے میں دو ترہاں سے بنا رہی ایک کیچپ کے ساتھ اور ایک ویڈ آوٹ کیچپ میں سفائی کا بھی ہاتھ سے آ رکھی ٹھیک ہے تو الحمدللہ آج کی ریسپی میں نے کمپلیٹ ہونے والی ہے اسے میں نے تین ہی سو میں ڈیوائیڈ کرنے لگی ہوں ٹھیک ہے اور اس طرح سے آپ نے بہت ہی پیارے سے ہم نے بنا لینے ہیں جی تو دو اس طرف میں نے یہ روٹی لی اور اس کے اوپر بھی میں نے پھلا دیا سی مٹریل کو اور اس کے میں نے پیسز کر لینے ہیں چار ٹھیک ہے اسے اچھے سے ہاتھ کے مدد سے پریس کر لیں گے بہت ہی مائزدار سی ریسپی ہے آپ اسے زور ٹرائے کی اچھے زور بنائیے اب اس کی ہم نے گلائے کر لینی ہے ٹھیک ہے گلائے کرنے کے بعد ہم نے اوپر سے سے پریس کر دینا ہے بلکل یہ ویل شیپ میں آ جائے گا بہت ہی مائزدار سی ریسپی ہے جی تو اس طرف میں نے آل کو گرم کر لیا اور اس میں بان بان کرتے ہوئے میں ان کو فرائے کر لوں گی اچھے سے اب یہاں دو طریقہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے پہلا یہ کہ آپ انہیں ڈیپ فرائے کر لیں اور دوسرا یہ کہ آپ انہیں ایک لگا کر تو بیک بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے ڈیپ فرائے کروں گی تاکہ اچھے سے ہی اندر تک پک جائیں اور ساتھ میں ان کے ساتھ چینج کرتی رہوں گی فلیم میڈیم ہے ٹھیک ہے جی بہت ہی مجھدار سی ہے یقین جانیے اس کی خوشبو پوری کچھن میں پھیلی ہوئی ہے بہت ہی مجھدار سے اس کی خوشبو آ رہی ہے تقریباً چار سے پانچ ون تک ہم نے اسے فرائے کرنا ہے ٹھیک ہے میڈیم فلیم پہ اور ماشاءاللہ صاحب یہ بلکل ریڈی ہو گئی ہے تو اب ہم اسے نکال لیں گے الحمدللہ آج کی ریس بھی ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ کے کرم سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے نیکس انشاءاللہ ایک بہت ہی مجھدار سی ریس بھی لے کر آوں گی دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے پیالے سے یہ دکھ رہے ہیں آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے ضرور بنائیے اور ابھی دکھ اگر آپ نے میرے چینلوں کا سبسکرائب نہیں کیا تو فٹ آفر سے چینلوں کا سبسکرائب کر لیجئے اپنی فیملی اپنے فرینز کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی کہ اللہ پاک اس رمضان مبارک کو ہم سب کے لیے حیل و برکت والا بنائے اور ہمیں اپنے حاصل مندوں میں شامل فرمائیں اپنا بہت ساہیہ رکھیے گا نیکس انشاءاللہ ایک بہت ہی مجھدار سی ریس بھی آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ کا میرا ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ